السلام علیکم دوستو موویئرز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں نشہ پہ نشہ کوئی بھی ہو مجھے ایک پرانا بابا تھا ہمارے گاؤں کا اللہ اسے جنت نصیب کرے اس نے مجھے کبھی کہا تھا بہت وقت پہلے کہ نشہ چاہے کوئی بھی ہو وہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور مرد کبھی کسی کا غلام بن کی نہیں رہتا جو مرد ہوتا ہے چاہے نشہ سگرٹ کو نسوار کا ہو چاہے کا ہو یا آپ کسی لڑکی کا ہو کسی چیز کا بھی نشہ ہو وہ انسان کو اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے تو جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی غلامی قبول نہیں کرتا تو پھر ہم میں سے کتنے مرد ہیں جو نشہ کے غلام ہیں یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے میرے ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے شاید اس ویڈیو سے کسی کے بات سمجھ میں آ جائے شاید کوئی ایک بندہ یہ ویڈیو سن کے اپنا نشہ چھوڑ دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی دیکھیں فرض کرو آپ ایک کیپٹن کی ڈبی ہوگی اسی روپیہ کی میرے خواہد میں مجھے تو صحیح نہیں پتا لیکن شاید پہلے تو اسی کی دل اپنی شاید مہنگی ہوگی ہوگی وہ آپ دو ڈبیاں دن میں پھوک دیتے ہیں اور وہی جو آپ ڈیڑھ سو روپیہ ضائع کرتے ہیں روز کا مہینے کا آپ بنائیں تو آپ کا یہ پہنٹالیس سو روپیہ بنتا ہے یہ پہنٹالیس سو روپیہ اگر آپ اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی فروٹ لے جائیں بچوں کو پہنٹالیس سو کے فروٹ سے کتنی طاقت ملے گی آپ بیوی کو کہیں باہر گھمانے لے جائیں بیوی کتنی خوش ہوگی بیوی خوش ہوگی خدا بھی خوش ہوگا آپ اسی پیسے بچانے سے بیوی کو کہیں کھانا کھلا دیں بیوی بچوں کو کہیں لے جائیں انہیں کھانا کچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دیں فرض کرو چلو یہ بھی نہیں کرتے آپ بیوی بچوں پر نہیں لگاتے آپ خود فروٹ کھا لیں آپ کو کتنا فیدہ پہنچائے گا فروٹ یہ تو نقصان دے ہے سخت نقصان دے ہے اور یہ آپ کو کتنا زیادہ وہ فروٹ کتنا زیادہ فیدہ پہنچائے گا اور اس کے علاوہ فرض کرو آپ یہ بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ ہم کمار ہیں تو ہم نے خود پر اڑانا ہے لگانا ہے تو دیکھیں آپ زبان کی لذت جو ہوتی ہے نا یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے زبان کو لذت دینی چاہیے تاکہ زبان بھی خوش ہو آپ کو پیٹ میں بھی کچھ اچھی چیز جانی چاہیے پیٹ بھی دعائیں دیتا ہے لیکن زبان کی لذت زبان کو بھی دینی چاہیے زبانوں سے خوش ہوتی ہے جو آپ ادھر سے پیسہ ضائع کرتے ہیں کسی اچھے ریسٹورٹ میں خود چلے جائیں دوستوں کے ساتھ چلے جائیں یا اکیلے چلے جائیں خود چلے جائیں اور خود جا کر وہ کھانا اچھے سے کھائیں آپ کے زبان کی لذت بھی پوری ہو جائے گی آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ پیسے تو آر ایڈی آپ کے ضائع ہو رہے ہیں وہاں سے بچیں گے یہاں لگ جائیں گے آپ کے پھپڑے بچے رہیں گے آپ کے جسم کے ہر حصے جہاں جہاں یہ دھوان جاتا ہے وہاں سے آپ کو یہ نقصان نہیں پوچھائے گا اچھا آپ سگرٹ پیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سگرٹ پیتے ہیں نشہ نہیں کرتے کسی قسم کا سگرٹ کیا نشہ نہیں ہے اگر آپ مرد ہیں تو مرد تو غلامی قبول نہیں کرتا تو سگرٹ بھی تو نشہ ہے تو پھر تو آپ سگرٹ کے بھی غلام ہیں کیونکہ نشہ کوئی بھی ہو وہ خود انسان کو غلام بنا رکھے رکھتا ہے اس کی طلب ہوتی ہے انسان کو انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اگر یہ چیزیں آپ بچا کر یہ چیزیں آپ دوستوں پہ پیسے لگائیں خود پہ پیسے لگائیں اپنے بیوی بچوں پہ پیسے لگائیں کہیں اور یہ پیسے جو ضائع کرتے ہیں یہ کہیں لگائیں وہاں فیدہ بھی ہوگا اپنے والدین کو والدین کے لیے کوئی چیز لے جائیں اپنے والدین کو کوئی کپڑے لے کے دے دیں 45 ہوگا کوئی اچھا کپڑے کا جوڑا کوئی چادر کوئی جوتا کوئی چیز لے کے دے دیں تو کتنا فیدہ ہوگا اسے آپ کے والدین خوش ہو جائیں گے ان کی دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے یار خدا کی بندو جب اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مذہر صحت ہے تو پھر بھی آپ پیتے ہو یار کتنے جہل بندے ہو میری بات پہ مائن نہ کریے گا لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میری ان ترخ باتوں سے آپ کو کچھ سمجھ آ جائے آپ شاید یہ چیز چھوڑ دیں اگر یہ چیز چھوڑ دیں گے فیدہ آپ کا ہے میرا کوئی فیدہ نہیں ہے میرا کوئی فیدہ نہیں ہے لیکن فیدہ آپ کا ہے یہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ کے خود کو بدل لیں خود کو بلکل ٹھیک کر لیں اور خود کو دوسروں کے لیے بنا لیں کہ دوسرے انسان ہیں یہ خود پہ جو چیزیں ضائع کرتے ہیں یہ دوسروں پہ لگا لیں دوسروں کو امیت دیتے تو والسلام دوستو اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریے گا میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریے گا والسلام اللہ حافظ